یہ میری آسمائی ہوئی بات ہے کہ جب کسی دعا پر ہمارا دل اٹک جاتا ہے اور ہم بہت دعائیں کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے بات نہ امید ہو کر نہیں بلکہ تھک کر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں تب ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے پس کرنا یہ ہے کہ سر تسلیمیں خم کر دیں مان جائیں اس کی چھوڑ دیں زد وہ رب جب تک توفیق دے مانگتے رہیں لیکن ایک وقت پر جب لگے کہ اب رک جانا چاہیے تو رک جائیں آخر بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں اس کی رضا نہیں مانیں گے تو آپ کو آپ کی رضا میں تھکا دے گا اور اگر اس کی مان جائیں گے تو وہ دنیا جہان کی ہر نعمت نصیب کر دے گا اس کی مان کر ہی دعا قبول ہوگی اس کی مان کر ہی سکون نصیب ہوگا اس کی مان کر ہی سب ملے گا اللہ فرماتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس دہاں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے انسان کا اختیار نہ تو سانس پر ہے اور نہ ہی تقدیر پر لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو زندگی میں راحت اور سکون شامل ہو جاتا ہے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ شکر کتنا کرتے ہو اور کبھی وہ لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ سبر کتنا کرتے ہو پھر غم لے کر اس کے روپروں بیٹھو یوں لگے گا جیسے اسے ایک لمحے میں ہی زندگی سے مٹائی ہے جیسے وہ یہ سارا کاروان اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہان سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آوگے مگر یہ حقیقت نہیں ہے تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاوں کو قبول کرے گا اتنا یقین کیسے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں کسی دوسرے کو تو چھوڑو میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی وہ میرا مالک ہے میرا رب میرا ساتھی ہے مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے اس کی محبت پاک ہے صاف ہے وہ دغا نہیں دیتا وہ تنہا نہیں چھوڑتا میری صداوں کو سنتا ہے تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہتے گا وہ میرا رب ہے پیارا رب گھٹن بہت پڑ گئی ہے نا لگ رہا ہے تم کسی اندھیری کمنے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں زندگی رک گئی ہے مگر سنو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے شیطانی وسوسے ہیں دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے ہاں خزان کے دن ہے ابھی مگر بہار بھی آئے گی سنو ہمت نہ ہارو اٹھو زندگی رکی نہیں ہے پریشان نہ ہو وہ رب وہ رب سب ٹھیک کر دے گا مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر بدلنا تو پھر مایوسی کیسی جس کہانے کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو سبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے کچھ آسمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے تم بس اس ایک بات سے حمد رکھو کہ شاید تم تو بھول جاؤ مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات وہ روتی ہوئی آنکھیں وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ وہ سجدوں میں چھپنے والا سر اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا تمہیں ہر عمل کا عجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے ٹوٹے دل اور بکھری روح کے پیچھے چھپی تمہاری ہر دڑپ سے اللہ واقف ہے کیوں ہیں پھر یہ حوصلے اتنے بست کیوں اتنی وحشتناک اداسی ہے کیوں لڑے ہو وقت کی تقسیم سے کیوں سسکیوں کی قید میں یہ زندگی ہے تم کو بھروسہ نہیں کیا اس کے رحم پر اعتبار نہیں کیا اس کے موجزوں پر وہ تھام لیتا ہے کرنے نہیں دیتا وہ حکم دے دیتا ہے نہ ہونی کے ہونے کا اور تکتیریں تکتیریں پلک چھپکتے ہی بدل جاتی ہیں پھر پریشان نہیں کرتی زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دکنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے تو پھر بس راضی ہو جاؤ کیونکہ موجزے سبر مانگتے ہیں اور تکتیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب بہترین خفیہ تطبیر کرنے والوں میں سے ہے یقین کریں اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا یقین کریں اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا یقین کریں اللہ آپ کا صبر زائے نہیں کرے گا یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا یقین کریں اللہ آپ کا ہر زخم بھر دے گا یقین کریں اللہ آپ کو سنتا ہے یقین کریں اللہ آپ کو تھام لے گا سنبھال لے گا جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کی یہ دنیا جسے یہ ملا ہے اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ چھن جانا صرف وقت کا تقاضہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگا ہے وہی تمہارا مقدر ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ نصیب کے پنوں کو اللہ نے تمہاری رضا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس بات سے دستبردار ہو رہے ہو اس کو بدلنے پر تمہیں اختیار ہو جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تطبیر تمہیں نے دیکھی ہے سسکیوں سے لے کر مسکراہٹوں تک کی ہر دعا اللہ نے اپنے پاس سنبھال رکھی ہے اور پھر ان کہانیوں کا بھی مکمل ہونا دیکھو جن کے مکمل ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے مد بھولو نہ ممکن اور نہ مکمل سے کہیں آگئی ہے اس کے ایک کن کی رسائی اللہ سے رابطے میں رہیں ایسے ورنہ ویسے طلب سے ورنہ شکر سے ضرورت سے ورنہ بیچینی سے سکون سے ورنہ سبر سے دکھ سے ورنہ سکھ سے رحمت پر ورنہ زحمت پر کانڈا چوبنے پر ورنہ پھول ملنے پر تکلیف مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شہ ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا اس کا ایک نام الودود بھی ہے یعنی دینے والا پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے وہ دب دب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراض کی کا خیال لارٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو تو کیا ہوا اگر وہ ایک قصہ مکمل نہ ہو سکا تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے وہ بھال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر تک ٹوٹ 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 تمہارا ٹوٹ نا کیوں ضروری تھا یہ بتانے کیلئے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں تم جسے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو کیونکہ قرآن کبھی چھوٹ نہیں کہتا اللہ فرماتا ہے اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا بس وقت کو تھوڑا وقت دو چیزیں واپس اپنی جگہ پر آہی جاتی ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل پر اثر کیا ہے تو اسی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ